جس طرح پاکستانی ڈراما دنیا بھر میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح پاکستانی ٹیلی فلمیں بھی بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو پاکستان کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی دس ٹیلی فلم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں رو پوش پاکستانی تاریخ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی بلوک بسٹر ٹیلی فلم رو پوش نے نہ صرف ٹی آر پی میں بلکہ یوٹیوب پر بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے صرف دو ہفتوں میں پچاس میلین لوگوں نے دیکھا ہے اس ٹیلی فلم میں حارون قادوانی اور کنزا حاشمی نے مرکزی کردار نبائے ہیں فلم کی سٹوری، ڈائلوگز اور سانگز بہت پسند کیے گئے ہیں تو ویورز اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ایک ہے نگار پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹینٹ جنرل نگار جہور کی زندگی پر بنائی جانے والی ٹیلی فلم ہے ایک ہے نگار پاکستان کی ایک کامیاب ترین ٹیلی فلم ہے جس میں جنرل نگار جہور کی پیشہ ورانہ زندگی کو دکھایا گیا فلم میں مائرہ خان نے نگار کا کردار نبایا جہاں ایک طرف شائقین نے مائرہ خان کی اداکاری کو سراہا وہیں نگار کے والدین اور بہنوں کی حادثے میں موت کے مناظر دیکھ کر آبدیدہ بھی ہوئے امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور ادنان سرور کی ہدایت کاری میں بننے والی ٹیلی فلم ایک ہے نگار ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوئی پیار کہانی ہلکی پھلکی کومیڈی رومینس اور ایکسائٹمنٹ سے برپور میگا ہٹ یہ ایک بہترین پاکستانی ٹیلی فلم ہے جس میں آسی مزر اور ہانیا آمبر نے مرکزی کردار نبائے اس ٹیلی فلم کو احسان تالش نے ڈاریکٹ کیا اور سن 2019 میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوئی اس ٹیلی فلم میں ہانیا آمبر نے ناول نگار کا کردار نبایا جبکہ آسیم ازر نے ایک بڑی انڈسٹری کے سی ایو کا کردار نبایا دونوں ہی اداکاروں کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا دل تیرا ہو گیا سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی یہ ایک سپر ہٹ کومیڈی رومنٹک فلم ہے جسے سائیمہ اکرم چوہدری نے تحریر کیا اور احسان تالش نے ہدایت کاری کے فرائز سر انجام دیئے ٹیلی فلم دل ہو گیا تیرا میں فیروز خان اور زارہ نور عباس نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا جو کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دشمنی سے محبت تک کی کہانی کی وجہ سے یہ ٹیلی فلم بہت زیادہ ہٹ ہوئی اور سن دو ہزار بیس میں جیو ٹی وی پر آن ائر ہوئی ہنگور ایس ایک سو اکتیس سن انیس سو اکتر میں پاک بھارت کی جنگ کے پسے منظر پر بنائی جانے والی ٹیلی فلم ہنگور ایک بہترین ٹیلی فلم ہے جو کہ حقیقی واقعات اور سنسنی خیز سمندری تصادم پر مبنی ہے ٹیلی فلم ہنگور میں زاہد احمد، افان وحید، شہزاد شیخ، سید عریض، دلرے فشان سلیم، سبا کمر، حارس وحید اور جاوید شیخ سمیت کئی بڑے اداکار شامل ہیں ساجی گل کی تحریر کردہ اس ٹیلی فلم کو ساکیب خان نے ڈاریکٹ کیا اور سن دو ہزار اکیس میں ای آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوئی دینو کی دولنیاں کومیڈی اور رومینس پر مبنی یہ ایک بلوک بسٹر ٹیلی فلم ہے جسے مشہور رائٹر محمد یونس بٹ نے تحریر کیا اور مہرین جببار نے ڈاریکٹ کیا دینو کی دولنیاں میں فیروز خان اور سنہ جاوید نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا جبکہ اور بھی کئی بڑے اداکار شامل تھے سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم دینو کی دولنیاں سن دو ہزار اٹھارہ میں جیو ٹی وی پر آن ائر ہوئی تیری میری کہانی پاکستانی ٹیلی فلم تیری میری کہانی ایک اور جیو ٹی وی کی میگا ہٹ فلم ہے جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ قائم کیے اس ٹیلی فلم کو سائمہ اکرم چہدری نے تحریر کیا اور احسان تالش نے ڈائریکٹ کیا ٹیلی فلم تیری میری کہانی میں حرون قادوانی، سہر خان، بشرا انساری، اسمان پیرزادہ اور جعوید شیخ شامل تھے ناظرین ٹیلی فلم تیری میری کہانی، کومیڈی، رومینس اور ایکسائٹمنٹ سے برپور فلم ہے جو کہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ویسپا گرل مومنہ درد پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم ویسپا گرل ایک بہترین کومیڈی رومینٹک ٹیلی فلم ہے جو کہ ہم ٹی وی پر سن 2019 میں ٹیلی کاسٹ ہوئی اس فلم میں آئیزہ خان نے مرکزی کردار نبایا جسے بائیک چلانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ شہزاد شیخ نے لیڈ رول نبایا ٹیلی فلم ویسپا گرل کو محمد ندیم نے تحریر کیا اور کامران اکبر خان نے ڈاریکٹ کیا دل دیاں گلنا ناظرین یہ ایک سپر ہٹ پاکستانی رومینٹک کومیڈی ٹیلی فلم ہے جس سبا کمر اور زاہد احمد نے مرکزی کردار نبایا اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اس ٹیلی فلم کو عطیق انعیت نے تحریر کیا اور فہیم برنی نے ڈاریکٹ کیا مومن الدریت پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم دل دیاں گلنا سن 2018 میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوئی ہونا تھا پیار ناظرین ہم ٹی وی کی ایک اور سپر ہٹ ٹیلی فلم ہونا تھا پیار سن 2021 میں آنئر ہوئی اور اس فلم میں سنم جنگ اور ارسلان نصیر نے مرکزی کردار نبایا ارسلان نصیر پاکستان کے اُبھرتے ہوئے ایک نئے اداکار ہیں جنہوں نے حال ہی میں سپر ڈپر ہٹ کومیڈی ڈراما سیریل چپکے چپکے میں اہم کردار نبایا ہے جبکہ باقی کاسٹ میں بشرا انساری، بحروس سبزواری، ادنان شاہ ٹیپو، اتیکہ اوڑو اور سلیم مہراز شامل تھے تو ناظرین یہ تھی پاکستان کی سپر ڈپر ہٹ ٹیلی فلمز ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ٹیلی فلمیں ہیں جو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور ان ٹیلی فلمز میں سے اگر آپ کی کوئی پسنددہ فلم ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے